ایمکیم کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ چند دہشتگردوں کا پی این ایس مہران بیس میں داخل ہونا قوم کے لیے لمحہ فکریہ اور باعث حیرت ہے لندن سے جاری کیے گئے بیان میں انہوں نے کہا کہ قوم سمجھتی ہے کہ چند دہشتگردوں کا نیوی اور رینجلز کے افسران اور جوانوں کو ہلاک کرنا باس کا خود کو اڑا لینا اور باقی کا فرار ہو جانا سیکیورٹی اداروں کی ناکامی کے مترادف ہے انہوں نے کیمپی ہوائی جہازوں کی تباہی نیوی اور رینجلز کے افسران اور جوانوں کی شہادت پر رنج و غم کا احسار کیا اور کہا کہ ملک کے دفاعی ادارے اپنی پالیسیوں پر نظر سانی کرے متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ پی این ایس مہران بیس میں دہشتگردی کی کاروائی اداروں کی شکست کے مترادف ہے اور سولہ گھنٹے بعد دہشتگردوں کا فرار ہو جانا لمحے فکریہ ہے ایمکی ایم کے قائد الطاف حسین نے مہران بیس پر دہشتگردی کے واقعے کی مضمت کی انہوں نے دہشتگردوں سے مقابلے میں نیوی اور رینجلز کے جوانوں کی شہادت پر خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ مسلح دہشتگردوں کا اہم عسکری مقام پر داخل ہونا پوری قوم کے لیے لمحے فکریہ ہے انہوں نے کہا کہ پوری قوم سمجھتی ہے کہ چند دہشتگردوں کے ہاتھوں اتنے حساس دفاع ادارے کے بیس میں کہ جہاں ہزاروں دفاع کرنے والے تربیت یافتہ اہلکار تھے وہاں دہشتگردوں کا داخل ہونا اور سولہ گھنٹے تک مقابلہ کرنا پاکستان کے اداروں کی شکست کے مترادب تھے الطاف حسین نے کہا کہ وقت کا تقاضی ہے کہ ملک کے دفاع ادارے اپنی تمام پالیسیوں پر نظر سانی کریں اور ملک کے خلاف سرگرم دہشتگردوں اور ان کی موقع کرنے والے اناثر کے ساتھ آہینی ہاتھوں سے نپٹا جائے متعدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ پی این ایس مہران میں دہشتگردوں کی کاروائی قومی دفاع اداروں کی کھلی شکست کے مترادب ہے لندن سے جاریک بیان میں الطاف حسین نے کہا کہ چند مسلح دہشتگردوں کا اتنے اہام اور حساس اشکری مقام پر داخل ہونا پوری قوم کے لئے لمحے فکریہ اور باعث حیرت ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیس میں چند دہشتگردوں کا داخل ہونا اہم جہازوں کو تباہ کرنا نیوی اور رینجرز کے افسروں جوانوں کو ہلا کرنا دہشتگردوں کا سولہ گھنٹوں تک مقابلہ کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو جانا ہمارے دفاعی قومی داروں کی کھلی شکست کے مترادب ہے حسین نے کہا کہ مقت کا اعتقاضہ ہے کہ ملک کے دفاعی دارے اپنی تمام پالسیوں پر نظر سانی کریں متحدہ قومی مومنٹ کے قادل طاف حسین نے نحران دیس پر حملے کو دفاعی داروں کی کھلی شکست کرنا دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ان دہشتگردوں کی معاملت کرنے والے چاہے افکری اداروں سے ہوں اہمی ہاتھوں سے نمتا جا اینکیم کے جاری کردہ اعلامی میں عطا فسین نے کہا کہ دہشتگردوں کے ہاتھوں قیمتی جہازوں کی تباہی رینجرز اور نیوی کے بہادر جوانوں کی شہادت پر دلی افسوس ہے انہوں نے کہا کہ چند مسلح دہشتگردوں کا اتنے اہم اور حساس افکری مقام پر داخل ہونا ہی حیرانی کا باعث ہے انہوں نے قوم سمجھتی ہے کہ چند دہشتگردوں کا داخل ہونا اہم جہازوں کو تباہ کرنا اور سولہ گھنٹے تک میری فوج اور رینجرز کے کمانڈوں سے مقابلہ کرتے لہنا اور فرار ہونا ان دفاعی قومی اداروں کی کھلی شکر ہے عطا فسین کا کہنا ہے کہ وقت کا تقاضی ہے کہ ملک کے دفاعی ادارے اپنی تمام پالسیوں پر نظر سانی کریں اور ملک کے خلاف سرگرم طوام دیشتگردوں اور ان کی معاملت کرنے والے چاہے ان کا تعلق سویلین سے ہو یا پھر عسکری داروں سے ان سے آہمی ہاتھوں سے نمتا جائے